انسان پتہ نہیں کیا کوئی سوچتا ہے کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور انسان نے اپنی زندگی کے اندر اتنے سارے مقاصد اور منازل کے بارے میں سوچتا رہتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اِنَّ شَعَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تمہارے تاہاں چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ رب العالمین نہ چاہ لیں انسان زمین سے اٹھ کر بڑے بڑے ٹیلوں پر آ جاتا ہے اور انسان بڑے بڑے ٹیلوں سے اٹھ کر پہاڑوں پر چلا جاتا ہے لیکن انسان اس بات کو سمجھ لے کہ انسان کہیں بھی سفر کرے گا کہیں بھی نیچے سے اوپر کی طرف بلندیوں پر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہی رہے گا امیر الممنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جس جگہ پر اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہوں میں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی پہچان کو حاصل کرتا ہوں میری اور آپ کے زندگی کا مقصد ایک اللہ کی فرما برداری ہے اللہ کی تابداری ہے آئیے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئیے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف انشاءاللہ یہ دنیا تو ہے ہی اچھی اللہ تعالیٰ آخرت بھی اچھی کر دے گا السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ